السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک دن ایک شخصیت اور محمد کامران سعید حاضر خدمت ہے ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں شہر فیصل آباد کے ایک معروف بزنس مین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کافی دیر تک یہ وابستہ رہے اور سیاست میں کافی نام بنایا میری مراد ہیں جناب حافظ ساکر وڑائچ آئین سے ملتے ہیں السلام علیکم جی علیکم سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور اس کے بعد آغاز کرتے ہیں گفتگو کا مجھے یہ بتائیے کہ بیسیکلی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں بیسیکلی تو ہم لوگ ڈسٹرکٹ اوبا ٹیکسنگ سے بلانگ کرتے ہیں وہاں پہ کیخہ بنگلہ ہے تین سو ساتھ کا بے گاؤں کا ہمارے کا نام ہے لیکن نائنٹی سے اللہ تعالی والا صاحب اگری کرے ہیں میں فرمائے فیصلہ باد بھی سیٹل ہو گئے پھر یہیں بڑوں کی سٹیڈی اور پھر آگے کی لائف اور پھر بزنس سارا کچھ پاک فیصلہ باد بھی ہے بچپن آپ کا یہی گزراؤ کا میرا تو میرا اور میرے سے بڑے عاطف بھائی کا تو ادھر ہی گزر ہے باقی جو بڑے ہیں ان کا جو ہے گاؤں میں بھی ہے اور پھر توبہ ٹیکنگ اور پھر فیصلہ باد بھی سارا بچپن میں کیسا مزاج تھا آپ کا بچوں کی مختلف شخصیتیں ہوتی ہیں کچھ بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں کچھ ایپریز ہوتے ہیں میں جو میرے بڑے مجھے بتاتے ہیں کہ بھی میں کافی شرارتی تھا اور اتنا بھی شرارتی نہیں تھا کہ جسے ہر وقت مجھے ڈان ڈپٹ یا ہر وقت جس طرح بڑوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ بھی ٹھکائی کرنے والا وہ سین نہیں تھا لیکن شرارتی تھا میں اور مجھے بڑے بتاتے ہیں اور ابھی جو میرے کوئی پرانے اولڈ بڑیز بل جائیں چھوٹے ہوتے چائرڈ ہوتے فرینڈز بل جائیں وہ بتاتے ہیں کہ بھی آپ کا مزاج خوشک لاک تھا کبھی کسی شرارت پہ مار پڑی ہو میرے حال سے مار تو میں نے بہت کھائی ہوئی ہے بچپن کی ویسے تو یاد نہیں ہے لیکن مجھے مدرسہ کی تو بہت یاد ہے تب تو بہت مار کھائی ہے بڑوں سے بھی کھائی ہے تو استاد محترم سے بھی کھائی ہے اب کوئی ایسا کوئی سپیشل جو ہے وہ ٹائم یا کوئی سین میرے ذین میں نہیں ہے کہ جسے میں کوڈ کروں اور میں بتاؤں کہ یہ سپیشل تھا ایسا کوئی لیکن کھائی مار بہت کھائی ہے مختلف والا ہوتا تو بچپن میں آپ کو کیا آپ کا ڈریم تھا آپ کیا بننا چاہتے تھے بڑے ہو کے بچپن میں تو میرے دور سے مراد یہ ہے کہ آج سے اگر آپ کوئی پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ بھی آپ بڑے ہو کے کیا بنیں گے تو وہ کہتے تھے پائلٹ آرمی میں پولیس والا بنوں گا یہ تو یونیورسل ہے یونیورسل ہے تو دیفنیلی میں بھی یہی کہتا ہوں گا بڑوں کو تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چونکہ میں پیکٹیکل لائف میں ہوں تو الحمدللہ رب العالمین میرا اور آپ کا ایک ایمان ہے چونکہ مسلمان ہیں ہم لوگ تو آپ کی خواہشیں تو بے شمار ہوتی ہیں کبھی آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا میں نے بھی کبھی نہیں سنا کہ کوئی کہتا ہوگا یا اللہ مجھے نیچے سے نیچے لے جاؤ ہر ایک کی خواہشیں اوپر جانے کی ہے بہتر سے بہتر مانگنے کی ہے جیسے اللہ تعالی کی شاہن ہے ویسے اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے تو میں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالی کی انگن نعمتوں کا انگن شکر ادا کرتا ہوں بڑا مطمئن ہوں بڑا کرم اللہ تعالی کا لائف میں میرے خیال سے خواہش کرنی چاہیے عزت کی اللہ رب العزت سے وہ اللہ کا شکر ہے اس کے بعد اللہ تعالی سے رزقے حلال کی اور وسیر رزقے حلال کی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے یہی خواہش کرنی چاہیے وہ الحمدللہ پوری اللہ پاکنے کرنی الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ہے تو اگر بات کی جائے آپ کے تعلیمی کریئر کی اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا تعلیمی کریئر میرا کوئی اتنا خاص نہیں ہے بڑا مقصود سارا ہے جب میں سکولنگ اس کے بعد پھر مدرسہ پھر حفظ کیا الحمدللہ پھر دوبارہ سے سکول پھر کالج اور کالج کی لائف اتنے جو سفر ہے وہ اتنا طویل نہیں رہ سکا چونکہ پھر میں ایم ایس ایف میں پولٹکس میں جو جسے کہتے ہیں کہ سوڈنٹ پولٹکس میں آ گیا تو اس میں پھر بہت ہی زیادہ شدت اور بہت ہی زیادہ میں اس میں ڈیپلی چلا گیا اور بڑا کریزی پن تھا میرے میں سوڈنٹ پولٹکس کا ویسے بھی دوسری جنرلی تو پھر اس لیے میں اپنی جو ہے وہ پڑھائی والا کیریئر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو میں برقرار نہیں رکھ پایا پھر آگے پولٹکس والا آپ نے برقرار رکھا جی الحمدللہ اس میں بڑا زبرس رہا اس میں بڑے اچھے دوست ملے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک پہچان دی سکسیسفل لائف جو سکسیسفل پیڈر گزارا ہے اس میں تو بہت سار اچھے میری سکسیس یہی ہے جو اس میں اچھے بہت دوست ملے مجھے بڑے مخلص پیار کرنے والے تو بس اللہ نے عزت بھی دی ہے نام بھی دی ہے یہ بھی بڑی نعمت ہوتی ہے کیونکہ آج کل کسی سے بھی پوچھے نا دوستوں کے بارے میں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ تو ساں پہ نہیں آپ بلکل درست فرما رہے ہیں لیکن میں تو جی اپنے دوستوں کے بارے میں آپ کو میں ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں جی چونکہ رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ میں اپنی جب نماز فجر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تفیق بخشتے ہیں یا دن میں کسی وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نماز کی تفیق بخشتے ہیں میں اپنے دوستوں کے لئے خصوصی دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو جو دوست میری ذات سے ذاتی دوستی جیسا بھی تعلق محبت والا رشتے والا کاروباری تعلق ہے ان کے سب کے مال جان میں عزت میری ذک میں برکت ادا فرما اور ہمارے تعلق کو مزید مضبوط اور اس میں محبت اور خلوص ادا فرما میں تو بھئی اپنے دوستوں کے لئے بہت ہی زیادہ دعائیں کرتا ہوں اور میرے دوست میرے لئے بڑا قیمتی احساس ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ محبت ہے آپ کی قائم رکھے دوستوں کے ساتھ اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ زمانہ طالب علمی میں ہی آپ سٹوڈنٹ پالٹکس میں آگئے تھے وہ تو چلیں ایم ایس ایف اور دوسری ایک اور کیٹیگری ہے عملی طور پر سیاست میں آپ نے آنے کا کب سوچا جس میں یعنی کہ جس کے لئے الیکشن لڑے جاتے ہیں جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ والی سیاست جی میں جیسے آپ کو بتایا کہ پہلے سٹوڈنٹ لائف میں میں ایم ایس ایف میں آگیا پھر یوت فنگ میں آگیا بہت سارے عوضہ جو ہیں پولٹیکل جو میرے پاس وہ ریزیگنیشن رہے ہیں عملی طور پر سیاست میں آنے کا میں نے جو ہے وہ دو ہزار سولہ میں سوچا تھا ویسے تو میں نے ذہن بنا لیا تھا دو ہزار گیارہ بارہ تیرہ کے الیکشن میں پھر اس کی پروپر کمپین شروع کی اس کے انتخابی دفاتر صوبائی حلقے میں دوستوں سے میل ملاب اہم شخصیات سے میل ملاب دڑے بندیاں اس میں بہت سارے سابق ناظمین سابق کانسلرز حضرات اور بڑی علاقے کی جو اہم شخصیات تھی انہوں نے سپورٹ کیا الیکشنیں میرے ساتھ کھڑے بڑی ہم نے برپور قسم کی کمپین چلائی ہے اور الحمدللہ میرا شہر گواہی سی سے کہ بھی میں نے میاں حمد نوازشی صاحب اور بیبی مریم صاحبہ کے لیے بڑی دل سے میں بڑا ڈائی ہارڈ ورکر تھا میں بہت زیادہ ان کے لیے پارٹی کے لیے ان کے لیے کام کیا ہے تو مطلب میری کچھ ایسے میں نے بھی کام کی ہیں پارٹی کے لیے کہ جن کے اوپر نیشنل ٹی وی جو چینلز تھے انہوں نے بھی مجھے اس کے لیے میرے بڑے بچھے چھے پیکجیز چلائے تو عملی طور پر جب دیکھا کہ بھی زیادہ تر جو زیادہ ٹائم سیاست میں گزارنے سے شاید کوئی آخرت والا جو بجودہ سینریو چل رہا ہے شاید کوئی آخرت والا کو سین خراب نہ ہو جائے اس سے ڈرتے تھوڑا سا بیک فٹ پہ آگئے کیا واقعہ تن یہی وجہ تھی یا پھر پارٹی سے کوئی ناراضی ہوئی کوئی معاملات نہیں نہیں جی میری ایسی نسوچ ایسی چیزیں رکھتے نہیں ہیں جس سے کوئی نرازگی ہو میری نرازگی کم ہی ہوتی ہے صرف یہ ہے کہ میں نے ایک چیز بڑا قریب جا کے اس کو observe کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی فراڈ جو ہے نا اور یہ چیزیں یہ فراڈ صرف جو جی وہ لوگوں سے پیسے کا نہیں ہے فراڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا اللہ کی مخلوق جو سادہ لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے دعوے کرنا الیکشن سے پہلے آپ کچھ ہوتے ہیں الیکشن کے بعد آپ کچھ ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے آپ کو ہر چرسی بھنگی فراڈیا رساگی اور جتنے بھی نشائی جو بھی بری سوسائیٹی کے لوگ ہیں آپ کو بڑے اچھے لگتے چونکہ آپ کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں آپ کے لئے ووٹ کے لئے کھڑے ہوتے ہیں آپ کو ووٹ لینا ہوتا ہے جب ہی آپ اسمبلی پہنچتے ہیں آپ کو ان میں وہ برائیہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں آپ کی خامخواہ کی میٹنگ شروع ہو جاتی ہیں آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ وہ باہر آپ کے دیرے کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں جی فون پہ اپنے پی اےو کہہ دیتے ہیں ڈرائیور کہتے ہیں بتا دیں صاحب بیزی ہیں صاحب مصروف ہیں صاحب میٹنگ میں ہیں صاحب کی مصوفیات ہیں حالانکہ کوئی ایسی مصوفیت نہیں ہے میں بڑا ڈیپلی جانتا ہوں بڑا قریب سے دیکھا ہے کوئی ایسی خاص مصوفیت نہیں ہے تو اس لیے کہ قبر میں کہلیں ہونا جی موت بار حق ہے تو اچھے دوست بنائیں quality of life بہتر کریں جن کے لئے آپ کچھ کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو حمد دیا تو اللہ کی رضا کے لئے کریں لالچ میں کچھ نہ کریں آج میں الحمدللہ کہیں بھی اپنے علاقے میں کسی دوست سے یا کسی بھی جگہ کسی بھی انسان سے ملتا ہوں تو میرے دل میں ووٹ کا لالچ نہیں ہے الحمدللہ یہ بڑا میں محتمین مکمل طور پر آپ چھوڑ جکے ہیں politics میں نیت تو یہی کر لیا اور عملی طور پر بھی stand کھڑا بھی ہوں اور انشاءاللہ ان کو support بھی کریں گے اپنے ازاد سے ذرا ہٹ کے سارا practically politics کو چھوڑ دیا آپ نے support کرتے ہیں PMLN کو آج بھی support ذاتی حیثیت میں کسی میں نے بتایا کہ میرے کچھ آٹھ دس member assembly ایسے دوست ہیں یا ticket holder دو چار دس ایسے ہیں کہ وہ کسی party میں ہوگی میں کو support کروں گا میں ذاتی طور پر کسی کو support چاہے وہ PTA کا ہو چاہے PMLN کا ہو چونکہ PMLN کے ساتھ time بہت گزارا ہے ہم دردی ہیں تو اس کے ساتھ ہے ساری لیکن اگر ذاتی طلقات جو ہے وہ میں اس کو میری ویوی priorities ہوگا اگر نظریہ کی بات کی جائے تو کس party کا نظریہ سے آپ پہ اتفاق کریں گے فی الحال یہاں پہ کوئی نظریہ نہیں ہے یہاں پہ کسی بھی political party کوئی نظریہ نہیں ہے اور میں تو یہ چاہوں گا آپ بھی چاہیں گے کہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ تخت پیانا چاہیے بلکل اس کے لئے آپ کو ہمیں سب کو میند کرنی چاہیے اور جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوگے ساری چیزیں اس کے پاس ہیں اس کی جھولی میں ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہیں کوئی آپ کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے بلکل چھیک ناظرین بریک کا وقت ہے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے